ایوڈھا میں رام جنم بھومی کا معاملہ بھارتی نیائیلے مدرج سب سے پرانے مقدموں میں سے ایک رہا 1950 سے 2019 تک کے اس سفر میں وجہ ہمیشہ ستکی ہوئی ہر بار نیائیلے نے فیصلہ ہندوؤں کے پکش میں ہی سنایا چاہے 16 جنوری 1950 کو سیویل جیج بیر سنگھ دوارا ویوادت اسطحل پر پائی گئی رام للا کی مورتی ہٹانے سے منع کر دینا ہو یا پھر 2010 کو الہاباد اچھے نیائیلے دوارا اس بات کو اسطحپت کرنا کی ویوادت اسطحل ایک ہندو مندر کے اسطحان پر ہی بنا ہے ہر بار نیائیلے نے سبوتوں کو آدھار بناتے ہوئے فیصلہ ہندو پکش میں ہی دیا آخرکار 9 نوومبر 2019 کو وہ فیصلہ آ ہی گیا جس کا پورے دیش کو انتظار تھا دیش کے شیرش نیائیلے نے ویوادت اسطحل کو رام جنم بھومی مانتے ہوئے وہاں مندر بنانے کا آدھے ش دیا اس لمبی نیائیلے پرکریہ میں کئی پیڑیاں کھپ گئیں 15 نوومبر 2019 کو وشفندو پریشت دوارا رام جنم بھومی آندولن کی نیائیک لڑائی لڑنے والے ادھیوقتاؤں کا ایک سممان سمارو آئیوجت کیا گیا کارکرم میں راشتیو سیمسیوک سنگ کے سہ سرکاروہ ڈاکٹر کرشت گوپال اکھل بھارتی سہ سمپرک پرموک شری رام لال وشفندو پریشت کے کاریکاری ادھیاکش آلوک کمار وشفندو پریشت کے سنگرکشک شری دینیش چندر وشفندو پریشت کے اپاد دیکش شری چمپترائے وشفندو پریشت کے اترشت کے سنگٹھن منتری شری موکیش خانڈکر جی اپستھت رہے آپ کو بتا دے پچھلے سپتہ شیرش نیائلے کا فیصلہ آنے کے بعد راشتیو سیمسیوک سنگ کے سرسنگ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوچ جی اور سرکاروہ بھائیہ جی جوشی نے سروچ نیائلے کے ورشت ادھیوقتہ شری کے پراثرن سے مل کر ان کا سممان اور آبھار ویکٹ کیا تھا کونے میں اس تھے درشتی ادھین پربودھن کینڈر کے ایک پرتینیدی منڈل نے بھارت کے ماننیے راشت پتی شری رامنات کووین جی سے مل کر اسٹیٹس آف وومن انڈیا کی ریپورٹ پرستط کی پرتینیدی منڈل میں اکیل بھارتی مہیلہ سمنوی سنگو جک سوشری گیتا تائی اکیل بھارتی ویدیارتی پریشت کے بالکا کاری کی پراغاری سوشری ممتا یادو جی بھی موجود رہی آپ کو بتا دے چوبیس ستمبر دوہزار رولنیس درشتی ادھین پربودھن کینڈر دوارہ بنائی گئی ریپورٹ اسٹیٹس آف وومن انڈیا کا ویموچن راشتری اصویم سیوک سنگ کے سرسنگ چالک ڈاکٹر موہن بھاگواج جی دوارہ کیا گیا تھا ہم ایسا مانتے ہیں کہ مہلاو کے وکاس کا اتھان کا پتھ نشچت کرنے والے پوروش نہیں ہو سکتے اُلٹا سمبھو ہے لیکن یہ سمبھو نہیں ہے فعامی بیبے کا نمد کو پتھرکار نے پوچھا کہ مہلاو کے لئے آپ کا سندیش کیا ہے تو انہوں نے کہا مہلاو کے لئے سندیش میں کوئی سندیش دینا نہیں چاہتا ہوں اُن کو سندیش دینے کی اوکات پوروش ورگت کی نہیں ہے کسی پوروش میں ان کو سندیش نہیں دینا چاہتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں سترہ نیومبر کا ایتیحاس لونگے والا کے یدھ میں پاکستان کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملانے والے اور بھارت اور پاکستان کے بیچ سال 1971 میں ہوئی جنگ کے ہیرو رہے بریگیڈیر کلدیب سنگھ چاندپوری کی سینٹکڑی نے لونگے والا کے یدھ میں بےمثال بہادری کا پردرشن کیا تھا میجر کلدیب سنگھ نے اسادھارا نیتطپ کا پرچے دیا تھا جس کے لیے بھارت سرکار نے انہیں پرمویر چکر سے سممانت کیا بریگیڈیر چاندپوری کا جنم 22 تومبر 1940 کو ہوا تھا کلدیب سنگھ بھارتی سینٹکڑی 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 سیوہ دینے والے اپنے پریوار کی تیسری پیڑی کے سین ادھیکاری رہے کلدیب سنگھ اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان تھے 1971 میں پاکستان کے خلاف یدھ کے دوران وہ بھارتی سینہ کے میجر تھے سال 1962 میں چاندپوری بھارتی تل سینہ میں شامل ہوئے 1963 میں ان کو آفیسرز ٹریننگ اکاڈمی سے پنجاب رجمنٹ کی تیس بھی بٹیلین میں نیوکت کیا گیا انہوں نے سیوکت راشتر کے آپات کالین بل کو اپنی سیوائے دیں 1971 میں ریگستان کی سرد رات میں لاؤنگے والا میں پاکستان فوج نے بڑی سنکھیا میں حملہ کیا اس سمیں وہ میجر کے پت پر تھے لاؤنگے والا چوک کے سرکشہ کے ذمہ داری جس سینہ ٹکڑی کے پاس تھی اس کا نیترتب میجر کلدیب سنگھ چاندپوری کر رہے تھے چاندپوری کے ادھین اس سمیں قریب 90 جوان تھے اور 30 کے قریب جوان گشت پر تھے کم سینکوں کے بل پر بڑی فوش کا سامنا کرنا مشکل تھا اندھیرے میں کسی طرح کی فوضی ساہتہ ملنا بھی اسمبھا تھا چاندپوری چاہتے تو اپنے سینکوں کے ساتھ آگے رامگڑ نکل سکتے تھے لیکن انہوں نے چوکی کی سرکشہ کے لیے اور پاکستان کی فوض سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا لاؤنگے والا چوکی پر پاکستانی ٹینگ گولے برسا رہے تھے بھارتی سینکوں نے بھی جوابی حملے کی تیاری کر لی پاکستانی سینہ میں قریب 2000 جوان تھے اور بھارتی سینہ ٹکڑی میں مشکل سے 100 جوان پھر بھی ان کا حوصلہ مضبوط تھا رات ہوتے ہوتے پاکستان کے 12 ٹینک تبھا کر دیے گئے اور 8 کلومیٹر دور تک پاکستانی سینکوں کو خدیر دیا رات بھر مٹی بھر بھارتی سینکوں نے پاکستان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بریگیڈیر چاندپوری رات بھر بانکروں کا چکر لگا کر ہر بانکر میں جا کر اپنے سینکوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے انہوں نے اگلی صبح تک سین مدد پہنچنے تک دشمنوں کو قرارہ جواب دینے کے لیے سینکوں کو پریریت کیا ان کے اس نیترتو سے پروچساہیت ہو کر سینکوں نے بھی ڈٹ کر پاکستانی سینکوں کا مقابلہ کیا اور بغیر کسی اترکت مدد کے پاکستان کے 12 ٹینکوں کو رات تک تبھا کر دیا اگلے دن یعنی 5 دسمبر 1971 کی صبح سورش نکلنے کے ساتھ ہی بھارتی سینکوں کی مدد میں وائیو سینہ کا ویمان پہنچ گیا بھارتی وائیو سینہ کی ویمان پاکستانی ٹینکوں اور فوجیوں پر کہہر بن کر ٹوٹ پڑے پاکستانی فوج کے سیکڑوں جوانوں کے راجستان میں گھسنے کے منصوبوں کو محض 120 ہندوستانی جوانوں نے اپنے پراکرم سے چکنا چور کر دیا بریگیڈیر کلدیب سنگھ چاندپوری کا ندھن 17 نمیمبر 2018 کو ہو گیا